پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو میراج شریف کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے اس رب عبد جو ہے اس کے اندر اس کو جو مفہوم ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو سیر کریں مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ تو حضرت کافی جگہ میں نے کچھ پرگرام دیکھیں پڑھا بھی ہے کہ اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ وہ قرآن پاک میں اگر اللہ تعالی مزید بیان کر دیتے کہ وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ گئے اور پھر وہاں سے جنت اور دوزخ اور وہ جتنا معاملہ سارا تو اس کو بیان نہیں کیا تو اگر وہ بھی ہو جاتا تو شاید یہ بھامی نہ پیدا ہوتا کہ یہ ہوئی ہے مراج اور یہ نہیں ہوئی تو حضرت اس پر تھوڑا سا تفصیلن بتا دیجئے گا اور دوسرا سوال حضرت میرا یہ ہے کہ امت سے کیا مراد ہے اگر امت سے مراد جیسے ہم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور اسی طرح دوسرے انبیاء ان کی امت میں بھی ہیں تو جو قیامت کے دن امت جو ہے صرف مسلمان امت کنسیڈر کیے جائیں گے یا جو دوسرے لوگ ہیں جیسے کرسچین یا دوسرے وہ لوگ امتی نہیں ہیں تو اگر وہ ہیں تو پھر ان کی بھی بکشش ہوگی تو اس سلسلے میں سرزرہ وضاحت کروا دیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ بہت شکریہ والیکم اسلام بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبار یوسف صاحب خانقہ میں آپ تشریف لائیں آپ نے دو بڑے اچھے سوال کی ہیں پہلا سوال تو مراج کے حوالے سے سوال کیا ہے اور آپ نے اللہ میاں کو مشورہ دیا ہے کہ اللہ میاں جو قرآن کریم میں اس انداز سے آیات اتار دیتے کہ اس میں جو ابحامی نہ رہتا کہ جہاں اب یہ ذکر کیا کہ مسید حرام سے مسید اقصہ تک جو سیر کرائی آگے بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں اقصہ سے پھر اوپر تک سیر کرائی تو تو آپ کے مشورہ کا شکریہ حضرت عقیم علوبتان بھی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم تو اتنے جری اور بے شرف ہیں اللہ کو بھی مشہ دینے سے باز نہیں آتے جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ بیویاں ہمارا مشہ سنتی نہیں ہیں گھر میں اتنی حزت ہے ہماری کہ بیویاں ہمارا مشہ سنتی نہیں اور ہم جھڑ سے اللہ کو مشہ دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ میاں آپ اگر یوں کر دیتے تو کیا تھا آپ کا کیا جاتا آپ کے خزانے میں کیا کمی تھی تو وہی بات اقوال یوسف نے کی ہے کہ بھئی کہہ دیا کہ بیت المقدس اوپر لے گا ہے تو ابحامی نہ رہتا تو یہ نہیں سوچا کہ اللہ کو ابحامی رکھنا مقصود تھا اللہ کو کلیر کلیریٹی کرنی مقصود نہیں تھی ابحامی تو مقصود تھا اور ابحامی کے اندر تو امتحان ہوتا ہے اور امتحانی کی تو دنیا ہے اسے یومنون بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں اصل میں ابحامی کے اندر تو امتحان ہے اگر ہر چیز کلیریٹی سامنے آ جاتی تو یہ تو ابحام تھا ادھر تو نبی کی حالت یہ ہے کہ اس طرح مراج کا سفر تکر کے آگئے ادھر جناب حالت یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ پیدل سفر کر رہے ہیں ٹھوکرے لگ رہی ہیں غار سور میں چھپ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر اسمان کے فرشتے آپ کی تائید کرتے ہیں ادھر آپ ابو جہل کے لشکروں سے جب وہ چھپ رہے ہیں غار سور کے اندر تو گئی یہ ابحامات ہیں ابحام رکھی ہیں ادھر آپ کی دعاوں سے لوگوں کی گودے ہری ہو رہی ہیں لیکن خود آپ کے گھر میں جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی جب وہ جوان بیوی موجود ہیں اور آپ کامل مرد ہیں اور حضرت عائشہ کے بطن سے ایک بچی بھی پیدا نہیں ہوئی آپ کی دعاوں سے لوگوں کے گھر بیٹے پیدا ہو رہے ہیں آپ کے گھر بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تو یہ ابحامی طرح رکھنا مقصود تھا تاکہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح آپ کو تولتے ہیں کس طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں لہٰذا جاگے ابحام ختم کر دی جاتے تو پھر تو وہ دنیا اور آخرت کے امتیان ختم ہو جاتا یہ ابحامی مقصود تھا کہ یہاں پر اتنی قدر دکھا دی کیوں اس لئے کہ جو شخص مکہ سے بیت المقدس تک براغ کے اوپر آپ کے جانے کو مان رہا ہے نسے قطی ہے تو جو براغ یہاں سے وہاں تک لے گیا تو اللہ نے اس کے ذہن کو پڑھ کے بتا دیا کہ اس کے ذہن کو اب یہ بھی مان لینا چاہیے کہ وہاں سے آگے بھی لے گیا کیونکہ اب وہی نبی وہی نبی جو قرآن کریم کی آیات آپ کو سنا رہا ہے کہ سبحان اللہ دی اسرہ بھی عبدی ہی اور آپ اس پر بلیف کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گیا وہی نبی پوری ڈیٹیل سفر کی بیان کر رہا ہے بیت المقدس سے پھر سیڈی لگ گئی اور سیڈی کے ذہنے میں سارے آسمانوں جو کر آیا ہوں اب یہ کیا بات ہوئی آپ نے وہ بات مان لی نبی کی یہ بات نبی کی مان لی نہیں حالانکہ نبی پوری ڈیٹیل سفر کی بیان کر رہے ہیں ٹھیک تو خیر تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ابحامی رکھتا مقصود تھا لیکن ابحام ایسا نہیں رکھا کہ آپ کو اس کا جواب نہ دیا ہو حاصل نجم کے اندر جا کر اللہ نے اس کو بھی ذکر کر دیا کہ وہ نبی اتنا قریب ہوا ایک تیر کمان کا جب فاصلہ رہ گیا اتنا قریب اللہ کے پاس آ گیا اور پھر اللہ پھر اللہ نے باتیں کی اپنے بندے سے جو باتیں کی تو اللہ نے وہاں پر وہ کیفت بیان کر دی جو نبی اوپر گئے کہ اتنے قریب دونوں ایک تیر کمان کا فاصلہ ہے اور رب اپنے بندے سے باتیں کر رہا کہ وہی کی اپنے بندے پر ماں ہوا اس کو چھپا دیا کیا وہی کی کچھ نہیں بتایا اب وہ کس نے بتایا نبی نے دنیا میں آکے بتایا کہ اللہ نے یہیے مجھ سے باتیں کی مجھ پہ پانچ نمازیں فرض کی صبح کر گیا آخری آیات دیں اور مجھے جو شرک نہ کر اس کی معافی کا مجھ سے وعدہ کیا تو یہ باتیں ساری تو وہاں سورہ نجم میں تو کیونکہ یہ کلامِ الٰہی ہے کلامِ بشر نہیں ہے تو کلامِ الٰہی کا یہی سٹائل ہوتا ہے اسی انداز سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ گفت کو کرتے ہیں کیونکہ وہ کوئی ایک سٹوری بیان کرنا مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے اسرار و مقاصد حاصل کرنا مقصود ہوتے ہیں اس لئے وہاں پر اتنا ذکر کیا دوسری جگہ پر پھر وہ میراج کے حقائق بیان کر دیئے اب جب اوپر کی ملاقات کو ذکر کر دیا کہ وہاں بندہ اور یہ خدا سامنے آپ نے بیٹھ کے گفت کو کر رہے ہیں جب وہاں ذکر کر دیا تو بیچ والا سفر تو آٹومیٹکلی ثابت ہو گیا جب آپ یہ کہیں کہ میں جو وائٹ آس میں بیٹھا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ یار اچھا تم یہ واشنٹن سے گزر گئے تم وجینہ سے گزر گئے میری لینڈ سے گزرے بھائی گزراؤ تم پہنچے ہو نا تو جب منزل بیان کر دی تو منزل کے جناستے آٹومیٹکلی عبور ہو گئے تو اللہ نے نجم کے اندر وہ بیان کر دیا ہماری ملاقات گفت کو جو ہو رہی ہے اس قیفیت کو نصے قتیم ذکر کر دیا تو پھر وہاں تک پہنچ رہے گی جتنے سفر کے راستے سے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان وہ آٹومیٹکلی ثابت ہو گئے اور پھر ادھر ادھر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں دلالت نص عبارت کے اندر ایک بات ہے اس عبارت کو دیکھ کر آٹومیٹکلی دوسری چیز خود میں خود ثابت ہو گئی اس کو کہتے ہیں عبارت نص تو عبارت نص کے ذریعے دلالت نص کو ثابت کر دیا اور پھر جہاں نبی نے آ کر اس کو ڈیٹیل بیان بھی کر دی کہ بیت المقدس میں میں گیا تو سیڑی لگ گئی پھر پہلا آسمان پہ گیا دوسرے آسمان پہ گیا تیسرے پہ گیا ساری ڈیٹیل نبی نے خود بیان کر دی کیونکہ نبی کا کلام بشر کا کلام تو نبی نے اس انداز سے بیان کر دی جیسے ہمارا دماغ چاہتا ہے سننا تو سفر کی پوری ڈیٹیل آمار سامنے آگئی لہٰذا انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک وطالعہ یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ سب کچھ بیان کر دے ہر چیز اللہ اپنے اثرار و مطالب سامنے رکھ کے بیان کر دیتا ہے اتنی چیز وہاں بیان کر دی باقی جیسے آگے بیان کر دی نتیجہ کے سب پورے زخیرے کو دیکھا تو جو قصہ موزہ ثابت ہو گیا اس لئے ہی انداز اختیار کیا گیا ہے تو اور باقی رہا دوسرا سوال کہ امت سے مراد کیا امت سے وہاں امت محمد دیا ہے کیونکہ امت کی دو قسمیں ہیں ایک امت دعوت ایک امت اجابت امت دعوت میں تو عیسائی یوہدی سب شامل ہیں آپ سب کو دعوت اسلام دے رہے ہیں لیکن ان میں جنہوں نے آپ کے پیغام کو مان دیا آپ کو نبی مان دیا وہ امت اجابت بن گئی انہوں نے مان دیا ہے تو امت اجابت مراد ہے امت اجابت میں سے یعنی امت مسلمہ میں سے جو شرک سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کبیرہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا تو یہ امت محمدیہ کے لیے یہ وعدہ ہے یہ دوسری عیسائی یوہدیس میں شامل نہیں ہوتے